السلام علیکم کیا حال چالیں میرے پیارے ویورز یقیناً اپنے گھروں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش باش ہوں گے اللہ پاک پوری دنیا کو پوری امت مسلمہ کو ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین دعا کو سن کر پلیز آمین سمہ آمین ضرور کہہ دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے ہم سب کا بھلا ہو جائے آمین سمہ آمین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پلیز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت زبردست قسم کی آئیڈیاز ملیں گے وہ لیسز جو مارکٹ میں عام ملتی ہیں شٹر لیس، چیکن لیس، جوائنٹ لیس، لیسز کے نام بھی بے شمار ہیں جو ہم اپنے برینڈی ڈریسز میں اٹیج کرتے ہیں کرتے میں، پینلز میں، شرٹس میں، سلیز، دامن، نیک لائن اور پینل کٹنگ میں اور چاک اور ٹرافزر بوٹم کی ڈیزائنگ ان کو آپ ویسے تو مختلف ٹائپ سے بھی خود بھی ڈیزائنگ لوگ دے سکتی ہیں مختلف ڈوریز اور سٹریپ سے لیکن جو لیسز مارکٹ میں یہ ملتی ہیں ان سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ڈریس بنتے ہیں یہ مختلف پرائز میں ہوتی ہیں مختلف سیٹی میں مختلف پرائز ہوتی ہیں ہر پاکستان کے ہر جگہ پر یہ بہت آئی ہوئی ہیں ان میں کوٹن فیبرک کی طرح بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور سلک فیبرک، سلک تھریڈ کی طرح بھی بنی ہوتی ہیں سوری مجھے کوٹن جان یعنی کہ کوٹن تھریڈ کہنا تھا تو میں نے سلک بول دیا یا فیبرک بول دیا تو اس کے لیے معذرت ہے یہ شٹر لیس کوٹن فیبرک کی بہت خوبصورت اور کوٹن تھریڈ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ فیبرک پر بھی بنی ہوتی ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے جوائنٹ لیس جیسے کہ دونوں سائٹ فیبرک ہوتا ہے سینٹر میں ہماری لیس نظر آ رہی ہوتی تو فیبرک ہم فیبرک کو اپنے کسی ڈریس کے ساتھ سٹیچ کرتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا ہے اس صورت میں آپ یہ لیس اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور یہ شٹر لیس جو کہ ورت میں ہر طرح کی ملتی ہیں انہیں آپ دامن میں توزر بورٹم میں یا دوبٹے کے بورڈر لائن یعنی دونوں سائٹ بھی آپ ان کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس طرح کی لیس کو کٹنگ کر کر بھی آپ اپنی ڈریس کی ڈیزائننگ بہت پیاری کر سکتے ہیں میں لائی ہوں آپ کے لیے اس لیے یہ ویڈیوز تاکہ ہمارے پاکستانی انڈین گلز جو خود سے اپنے ڈریس سٹیچ کرتی ہیں یا اپنے ٹیلر سے بھی کرواتی ہیں تو وہ اس طرح کی ویڈیوز کو سیف کر لیا کریں انہیں دکھایا کریں سکرین شوٹ بتایا کریں کہ یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کا ڈریس سٹیچ کروانا ہے اس میں ہمیں یہ لیس جوائنٹ کروانی ہے تو پھر سیم ٹو سیم لیسز کے بھی آپ کو آئیڈیاز مل رہی ہیں اور سار سار ڈریسز کی ڈیزائننگ بھی مل رہی ہے کیونکہ ہر جگہ مختلف ٹائپ کی یہ لیسز ہوتے ہیں میں نے اپنے چینل میں بہت ساری ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی ہیں لیسز مارکٹ کی کہ میں شوپ پر جا کر ویڈیوز بناتی ہوں آپ کو لیسز کے آئیڈیاز دیتی ہوں پرائز ڈیٹیل بھی بتاتی ہوں کہ اس شوپ پر اس جگہ پر یہ لیسز مل رہی ہیں اور اس پرائز میں اس کے علاوہ میری بیٹی سمرہ مقبول وی لوگ چینل میں اور خوشی فیشن کنسلٹینٹ چینل میں بھی آپ یہ ویڈیوز ضرور دیکھئے گا مارکٹ انفرمیشن ویڈیوز جن سے آپ کو سٹی نیم شوپ نیم اور پرائز ڈیٹیل معلوم ہوگی لیسز کی انسٹیچ فیبرک کی ڈریسز شوز ہینڈ بیک سینڈرز چولری بے بہا ٹائپ کی اور میک اپ آئیڈیاز یعنی میک اپ کی بھی آپ کو بہت زیادہ کاسمیٹکس کہلیں جانے کے آپ کو دکھایا جاتا ہے ہر ٹائپ کا ہر برینڈ کا کہ یہ کس پرائز میں کس جگہ پر سیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز آپ کو مارکٹ انفرمیشن کے ذریعے دکھائی ہیں جن سے آپ کو گھر بیٹھے نوریج ملتا ہے آپ بائی اور بیٹ شیٹ ہم کہاں سے کس پرائز میں بائی کر سکتے ہیں اتمام اوڈر نمبر بھی آپ ہمارے اسی چینل سے ضرور حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوریشیا ورک کے بھی اگر آپ نے کوریشیا کی کوئی چیز بھی بنوانی ہے تو اوڈر نمبر آپ ہماری ویڈیو سے لیں جو کوریشیا ورک کی ہوں گی اور سموکنگ کی ویڈیو سے سموکنگ نمبر لے سکتے ہیں اور ایمبرائیڈی ویڈیو سے ایمبرائیڈ ورڈس ایپ نمبر لے سکتے ہیں سوری ویورز جب ہم لوگ آپ کے لئے وائس آور کرتی ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری وائس میتھوڈیسی آپ کو فیل ہوتا ہوگا چینج ہو جاتی ہے کیونکہ وائس آور کرنا ہماری مجبوری ہے اس طرح کی ویڈیوز میں یوٹیوب کی پولیسی ہوتی ہے کہ پلیز وائس آور کریں ورنہ اس ویڈیوز کو آپ کو مونیٹائز نہیں کریں گے ان کی پولیسی کے خلاف اور تیپکس پر آئیڈیاز دینے ہوتی ہیں ڈیزائننگ دکھانی ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو نولیج بھی دینا ہوتا ایک سر ویورز یہی سمجھتے ہیں ہمیں بولنے کی شاید عادت پڑی ہے بلا وجہ ہم اتنی بڑی بڑی ویڈیوز پر بولتے رہتے ہیں یہ معلوم نہیں یہ ان کی پولیسی ہے جب ہم یوٹیوب چینلز پر ورکنگ کرتے ہیں تو ان کے روز اور جو بھی ان کے قوانین ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پلیز ہماری کچھ باتوں کو بغیر سمجھے سمجھے سنے بغیر ہی سمجھ لیا کریں کہ انہیں کوئی مجبوری ہوگی جب ہی یہ اتنا بول رہی ہیں ورنہ ان کا دماغ پاگل نہیں ہے جو اتنا سارا بولیں سر دکھائیں بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن مجبوری میں بولنا پڑتا ہے تو یہ بات